الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علیم اللہ نبی بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین يمشون علی الارض حونا وإذا خاتبهم الجاہلون قالوا السلام یہ کوئی لمبا چوڑا پروگرام نہیں ہے میں انشاءاللہ آپ کے صرف دس بارہ منٹ لوں گا اللہ آپ کو جزائے خیر دے ابھی جیسے لوگ جو نماز سے فارغ ہوئے اٹھ کے چلے گئے اور جا بھی رہے ہیں لیکن یہ انتہائی خاموشی سے جا رہے ہیں اور میں نے دیکھا جو آ رہے ہیں تو وہ بھی انتہائی خاموشی سے جا رہے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بالکل خلاف آپ جب آئیں سلام کر کے آئیں اور جب جائیں تو سلام کر کے جائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی اس مسئلے میں اتنی تربیت کی تھی کہ صحابہ جب راستے میں جا رہے ہوتے اور بیچ میں کوئی جھاڑی آ جاتی راستہ ایسا ہے کہ اس میں پانچار بندے جا رہے ہیں اور بیچ میں کوئی جھاڑی آ گئی ہے کوئی درخت آ گیا ہے کوئی پہاڑی آ گئی ہے اور پھر راستہ دو حصوں میں بٹ گیا یعنی کچھ اس جھاڑی سے اس طرف سے بھی چھوڑا سا راستہ ہے کچھ جھاڑی کے اس طرف سے راستہ ہے اب وہ جو پانچھے بندے ہیں اس میں سے دو چار بندے دائیں طرف سے ہو گئے دو چار بندے بائیں طرف سے ہو گئے پھر وہ جھاڑی کا راستہ کر کے واپس جب ایک راستے پر آتے تو پھر بھی ایک دوسرے کو سلام کرتے اب اس سے اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام کس قدر اس کو فروغ دینے والے تھے اور اللہ کے حبیب کا فرمان بھی ہے افش السلام ابائی لکن کہ سلام کو آپس میں پھیلاو اس کا رواج دو اور اس سے محبت بڑھتی ہے ظاہر بات ہے جس بندے کو آپ پانچ ٹائم پانچ وقت آپ سلامتی کی دعا دوگے پھر رات کو اس کے گھر میں ڈاکہ تو نہیں ڈالوگے جب آپ ایک بندے کو پانچ مرتبہ دن میں دعائیں دے رہے ہو کہ اللہ تجھے سلامت رکھے تو پھر وہ چھوڑا لے کر تو اس کے گھر پہ نہیں جائے گا وہ دعا کا پھر بھرم بھی رکھے گا دعا کا مان بھی رکھے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے مسجد میں صحابہ بھی بیٹھے تھے ایک صحابہ ہے اس نے کہا السلام علیکم آپ نے جواب میں کہا وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهُ اور وہ شخص بیٹھ گیا آپ نے فرمایا اللہ نے اس کے حصے میں دس نیکیاں لکھی دوسرا شخص آیا اس نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ یعنی آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو آپ نے فرمایا وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهُ وَبَرَكَاتُ یعنی جو بھی جتنا سلام کہتا رہا آپ ہر دفعہ اس سے ایک جملہ بڑھا کر جواب دیتے رہے چونکہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے وَإِذَا حُجِّيْتُمْ بِتَعِيَّةٍ فَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا اگر کوئی تمہیں آکر کے سلام کرتا ہے تم اس سے بہتر جواب دو او رُدُّوحا یا اگر بہتر نہیں دے سکتے تو کم از کم اتنا تو لوٹا دو جتنا اس نے تم پر سلام کیا ہے تیسرا شخص آیا اس نے مکمل سلام کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ اور وہ بیٹھ گیا آپ نے فرمایا اللہ نے اس کے حصے میں تیس نیکیہ لکھی ہے گویا السلام علیکم ایک دس نیکیا وَرَحْمَتُ اللَّهِ دس ملا کر بیس نیکیا وَبَرَكَاتُهُ یہ دس ملا کر تیس نیکیہ اگر آپ مکمل سلام کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو تیس نیکیہ عطا کرتا ہے دوسری بات اس کو بھی جب آپ نے جواب دیا تو آپ نے بڑھا کر نہیں دیا باقی ہر کسی کو بڑھا کر دیا جس نے السلام علیکم کہا تو اس کو جواب میں رحمت اللہ بھی ساتھ ملایا جس نے رحمت اللہ تک کہا اس کو برکاتہ ساتھ میں ملا کر کہا اور جس نے برکاتہ بھی کہا تو اس کو جواب میں برکاتہ تک کہا اور بڑھایا کچھ نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ مکمل سلام ہے اب اس میں جیسے اکثر مولوی یا عربی جاننے والے وَمَغْفِرَتُهُ وَجَنَّتْ حَلَالُهُ وَجَوْزَ خَرَامُهُ یہ اس طرح کے جملے اس کے ساتھ ایڈ کرتے ہیں یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے برکاتہ تک یہ مکمل سلام ہے اور اپنے اندر تیس نیکیہ رکھتا ہے دوسری بات یہ ہے جب آپ گھر سے نکلتے ہیں گھر میں بیوی ہے بچے ہیں بیٹیاں ہیں آپ ان کو سلام کر کے آئیں لوگ کہتے ہیں کہ آپ بیوی کو بھی کوئی سلام کریں وہ تو میری بیوی ہے ارے بیوی تو آپ کی دعاوں کی زیادہ حق دار ہے وہ آپ کے بچوں کی ماں ہے اگر وہ سلامت رہے گی تو آپ کے بچوں پر ماں کا سایہ سلامت رہے گا ان کی تربیت ہوتی رہے گی وہ تو سب سے زیادہ حق دار ہے جب آپ جاتے ہیں دکان سے آفیس سے جوب سے مسجد سے آپ گھر میں جائیں بیوی کو بچوں کو بیٹیوں کو جو بھی گھر میں سامنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ انہیں السلام علیکم کہیں کر داخل ہوں اور اسی طرح بچے اسکول جاتے ہیں کالج جاتے ہیں مدر سے جاتے ہیں وہ جب گھر سے نکلیں تو ماں باپ کو سلام کر کے آئیں واپس جب جائیں تو ماں باپ پر سلام کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کچھ آداب بھی بتائے ہیں آپ نے فرمایا یہ جو غیر مسلم ہوتے ہیں جیسے یہودی ہیں عیسائی ہیں آپ نے صحابہ کرام نے جب پوچھا یا رسول اللہ جب وہ ہمیں سلام کریں تب ہم اس کو جواب دیں کہ نہ دیں آپ نے فرمایا جواب دو لیکن صرف وَعَلَيْكُمْ جواب دو لیکن وَعَلَيْكُمْ وہ بھلے پورا سلام کہہ رہے ہوں آپ جواب میں کہو وَعَلَيْكُمْ یعنی اس لیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کے زمانے میں یہ جو غیر مسلم لوگ تھے یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور زبان کو گھما پھیرا کر اس طرح یہ سلام کو سام کہہ دیتے سام بمانی موت سامو علیکم ایسے جلدی سے کہتے کہ تم پر موت ہو یعنی کافر لوگ یا صحابہ کرام کے پاس آ کر جلدی میں تاکہ ان کو پتہ بھی نہ لگے اور ہماری طرف سے بد دعا بھی ہو جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جواب میں ان کو وَعَلَيْكُمْ کہو اس لیے کہ اگر انہوں نے بد دعا دی ہے تو ہم نے کہا وَعَلَيْكُمْ کہ جو تُو نے ہمارے لیے مانگا ہے وہ تیرے لیے ہو اور اگر انہوں نے واقعی السلام ہی کہا ہے تو تم کہو وَعَلَيْكُمْ کہ جو چیز تُو نے میرے لیے مانگی ہے وہی تیرے لیے ہو سلام کا اضافہ اس کے لیے نہ کریں اس لیے اللہ کے رسول بیٹھے تھے حضرت عیشہ برابر ہجرے میں تھی ایک غیر مسلم آیا بلکہ ایک وفت تھا وہ آیا انہوں نے اسی طرح شرارت کی اور اصحابہ علیکم کہا اور حضرت عیشہ سے برداشت نہ ہوا وہ فوراں کمرے کے اندر سے چونکہ برابر میں کھڑکی کھلتی تھی وہی سے بول پڑی تو مرے جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں تو مرے تیرا سارا خاندان مرے یہ ہو وہ بد دعائیں وہی سے دینے لگی رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا مہ مہ یا عائشہ عائشہ رکو رکو انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے سنا نہیں انہوں نے آپ کو موت کی دعا دی ہے آپ نے فرمایا تو تو نے نہیں سنا میں نے جواب میں کہا وَعَلَيْكُمْ کہ وہ تجھ پر ہو پھر فرمایا عائشہ قسم ہے اللہ کہ جب کوئی کافر ہمیں بد دعا دیتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا اور جب مسلمان کافر کو بد دعا دیتا ہے اللہ فوراً قبول کرتا ہے تو جب پھر صحابہ اکرام نے یہ بھی پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم کسی ایسی گیدرنگ میں جاتے ہیں جہاں مسلم بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور نان مسلم بھی بیٹھے ہوئے ہیں یعنی مکس گیدرنگ ہے تو اس وقت ہم جب جائیں تو ہم سلام کریں یا نہ کریں آپ نے کہا آپ اس وقت سلام کرو اور کہو السلام علیکم پورا سلام کہو تو وہ تمہاری سلامتی کی دعا انہی لوگوں کو جو ان میں مسلمان ہیں ان سب تک وہ تمہاری سلامتی کی دعا پہنچ جائے گی پھر عائل سلم نے فرمایا سلام میں پہل کرتا ہے مثلا آپ سامنے سے آ رہے ہیں میں ادھر سے جا رہا ہوں اور ان کی بھی یہ کوشش ہو جذبے کی بات ہے کہ یار میں پہلے سے السلام علیکم کہلوں کیونکہ آپ نے فرمایا فضیلت اس کو ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے تو پھر صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر سامنے سے نان مسلم ہو تو پھر بھی ہم اس کو پہل کریں آپ نے فرمایا کر سکتے ہو اس وقت کہو السلام علیٰ منتبالہدہ سلامتی ہو ان لوگوں پر جنہوں نے ہدایت کی پیروی کی یعنی جنہوں نے ہدایت کو اسلام کی دعوت کو قبول کیا ان پر سلامتی ہو پہل کرو اگر غیر مسلم کے لئے تو پھر السلام علیکم ورحمت اللہ نہیں کہنا بلکہ پھر یہ کہو السلام السلام علیٰ منتبالہدہ سلامتی ہو ان لوگوں پر جنہوں نے ہدایت کی پیروی کی اور یہ سلام اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس دن جنتی جنت کے اندر داخل ہوں گے سب سے پہلے جنت کے دروازے میں جنتی داخل ہوں گے تو اللہ رب العالمین نے وہاں جو آپ کے پروٹوکول کے لیے جو دروازے پر فرشتے کھڑے کیے ہوں گے جو آپ کا استقبال کریں گے جنت میں قدم رکھتے ہی جو آپ کو پہلا جملہ سننے کو ملے گا سلام قولم من رب الرحیم اے نیک بفتو رب الرحیم کا سلام قبول کرو یعنی اس وقت آپ پر اللہ رب العالمین سلام بھیجے گا اپنے فرشتوں کے ذریعے آپ جنت میں قدم رکھے تے ہی پہلا جملہ آپ کو یہی سننے کو ملے گا تو لہذا سلام کو پھیلاؤ اس کا رواج دو عام کرو پھر آپ نے فرمایا سوار جو ہے وہ پیدل کو سلام کرے مثلا دو آدمی پیدل جا رہے ہیں اور ایک آدمی مرشکل پر یا اونٹنی پر خچر پر گھوڑے پر کسی بھی چیز پر سوار ہو کر آ رہا ہے تو جب وہ پیدل والوں کے پاس آئے تو جو سوار ہے نا وہ چھوٹ جو نیچے پیدل جا رہے ہیں ان کو سوار سلام میں پہل کرے اور پھر جو پیدل جا رہے ہیں وہ بھی جواب میں اسے والے کم السلام کہیں لیکن دونوں ہی پیدل ہیں ادھر سے بھی پیدل آ رہے ہیں ادھر سے بھی پیدل آ رہے ہیں اور دونوں برابر عمر کے ہیں تو پھر جو پہل کرے گا اس کے لئے عجر ہے اور اگر کچھ چھوٹے لوگ ہیں کچھ بڑے ہیں مثلا کوئی اٹھارہ انیس سال کی عمر کے لڑکے ہیں ایک طرف اور دوسری طرف پچاس سار سال کے بزرگ ہیں وہ آ رہے ہیں تو پھر فرمایا چھوٹا بڑے کو سلام میں پہل کرے چھوٹا جو ہے یعنی پھر وہ نوجوان لڑکے بزرگوں کو سلام میں پہل کرے لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں اس کے خلاف کیا کرتے تھے حکم یہ ہے کہ چھوٹا بڑوں کو سلام میں پہل کرے آپ جب مدینے کی گلیوں میں جاتے مدینے کی گلیوں میں بچے مدینے کے کھیلتے ہوئے نظر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے اور ان کو جاتے ہوئے سلام کرتے ہوئے جاتے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے تو فرمایا ہے کہ چھوٹا جو ہے بڑے کو سلام کرے آپ تو بڑے ہیں اور آپ چھوٹوں کو سلام کر رہے ہیں آپ نے فرمایا اگر ہم انہیں سلام نہیں کریں گے تو انہیں تربیت ان کی کیسے ہوگی ان کو تربیت دینے کے لیے تاکہ ان کو عادت پڑے اور اکثر سچی بات ہے میں نے کراچی میں بھی دیکھا ہے ہم کسی گلی سے گزرے نہ بچے کیل لے ہوں اور لوگ بھی گزر رہے ہوں تو وہ کسی کو سلام نہیں کرتے اگر کوئی داری والا مولوی گزرے نہ سارے بچے وہ گیند چوڑ کے کرکٹ بلہ چوڑ کے آ کے سلام کرتے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سلام کو پسند کرتے ہیں سلام کرتے ہیں سلام سننا ان کو اچھا لگتا ہے سلام کرنا ان کو اچھا لگتا ہے میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ گلیوں سے گزرتے ہیں اور سامنے سے کوئی خاتون آ رہی ہو اور اس کا دوبتہ گلے میں ڈالا ہوا ہو اور ہم جب داری والے وہاں سے گزرتے ہیں یقین مانئے میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے وہ دوبتہ فوراں سر پہ رکھ لیتی یہ کچھ چیزیں اسلامی کلچر جو ہے یہ ایسا ہے کہ دوسرے کے دل میں خود سرائت کر جاتا ہے اس کو بھی پتا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جس کے آگے سر ڈھاپنا چاہیے اور یہ کھلے سر کو پسند نہیں کرتا ہے اور حالانکہ ہم نے نہیں کہا اسے نہ ہم نے ڈانٹا اور نہ نگے سر گزر جاتی تو ہم کچھ بھی نہ کہتے نہ اس کے میاں کو شکایت لگاتے ہمیں پتا ہی نہیں کون ہے کون نہیں ہے لیکن یہ اللہ نے اس کے دل میں ڈال دیا ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو اسلامی تعلیمات کی ہیں اسلامی آداب ہیں تو یہ بچوں کو بھی سکھائیں اور خود بھی اس کی عادت ڈالیں میری تھوڑی سی فلائٹ لیٹ ہو گئی تھی تو تھوڑا موقع تھا آج فجر میں حاضری کا تو حاج صاحب کا بھی حکم تھا محترم افتقار بیٹ صاحب کا اللہ انہیں جزائے خیر دے میں تین چار دن سے انہی کا ہی مہمان ہوں اور بڑا لطف آیا آپ کی میزبانی میں اتنا لطف آیا کہ اب کراچی جانے کو دل بھی نہیں چاہ رہا اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کو خوش رکھے آپ نے مجھے یہاں عزت دی محبت دی پیار دیا خلوص دیا اللہ رب العالمین آپ کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں عزت نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ